اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھو بچو اشپارن سبق ننہ خرگوش جماعت چھتریمتو کتاب چھو اردو پیج نمبر چھو سیونٹی یعنی کے سطح اچپٹکن سبکسی ننہ خرگوش اور اچپٹکن کے الفاظ دیت ام پروخش ترس آنا کھراک ننہ نسیہت دسنا ترس آنا کھراک ننہ نسیہت دسنا ننہ خرگوش کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا سوید 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 پراتکن لائن سوید سوید پراتکن ہر پوچھو ایک ایک دوئی کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا اس کا ایک ایک ننہ بچا تھا وہ دونوں ایک درخت کے کھوکرے تنے میں رہتے تھے ننہ خرگوش بڑا شرارتی تھا وہ ذرا دیر بھی گھر میں نہ ٹکتا تھا خرگوش اسے بہت سمجھا تھا بیٹے گھر سے دور مت جایا کرو جنگلی جانور تمہیں پکڑ لیں گے ننہ خرگوش پر باب کی نشیت کا بہت کم اثر ہوتا تھا ایک بار سوکھا پڑا ایک بار سوکھا پڑا گھر میں رکھی ہوئی کھرا ختم ہو گئی ایک بار سوکھا پڑا گھر میں رکھی ہوئی کھرا ختم ہو گئی خرگوش کھرا کی تلاش میں نکلا ننہ خرگوش کو بڑی بوک لگی تھی وہ بھی کھرا کی تلاش میں نکل گیا اور ایک کھیت میں پہنچا وہاں اسے ایک گاجر ملی اس نے سوچا گھر میں چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور آدھی باپ کو دوں گا ننہ خرگوش واپس آ رہا تھا راستے میں ایک دبلی پتلی ہدنی سے سامنا ہو گیا وہ بولی بھائی میرے بچے کل سے بوکے ہیں یہ گاجر مجھے دے دو میں اپنے بوکے بچوں کو خلاوں گی وہ تمہیں دعا دیں گی ترس آنا گرسو الفاظ ہے ترس آنا ترس آنا کو کنش پیٹ اگر کچھ کو کشیر پھوٹیس کنش پیٹ آر اون کنش پیٹ آر اون کنش مجبوری پیٹ کنش غریبی پیٹ آر اون کنش نقشان پیٹ آر اون وہ ترس آنا خوراگ خوراگو گزا ننہا معصوم سا معصوم نسیت گئی کنش نسیت کرے اگر کان پنی وچ پٹ اش رو موت مانو زننو اش نکی تس تس کرو نسیت پتس باز یا نہیں یا دسنا گو دسنا گو کنش ٹوپ دین سرپ دیماشی کنش ٹوپ دسنا ننہا خرگوش ایک معصوم سا خرگوش تھا کسی جنگل میں ایک خرگوش لیتا تھا ایک جنگل تو اگر خرگوش روزا اس کا ایک ننہا بچا تھا امس اگر لگوٹ مکوٹ اگر معصوم بچ وہ دونوں ایک درکت کے کھوکلے تنے میں رہتے تھے امس اکس کلکس ات درسمز روزان ننہا خرگوش بڑا شرارتی تھا یہ لگوٹ خرگوش وہ زبادہ شرارتی وہ ذرا دیر بھی گر میں نرکتا تھا سو اس نے رشت اڑا پانے گہرے خرگوش اسے بہت سمجھاتا خرگوش اسے میں زبادہ سمجھاوا بیٹے گر سے دور مت جایا کرو اوہ سمان گز گھر دور کہیں جنگلی جانور تمہیں پکڑ لیں گے جنگلی جانور ہے رٹنا چھے ننہا خرگوش پر باپ کی نشیت کا بہت کام اثر گہسا ایت کان اشت کران تو ای نشیت اشت بسیتی استاد تو ای نشیت کران توشو گریک مول موج نشیت کران اور پتتا ای پتت کتا اثر چھے گہسا سوشتو ایت ایک بار سوکھا پڑا ایکی وحریہ سے گئے دلیل سوکھا پڑا گو کہ ایت وانا سے اس کو یہ بہت روڑھا سوگو آمک لیاو فسر بنائن توت کہیں گر میں رکھی ہوئی کھراک رکھی ہوئی کھراک ختم ہو گئی گریوس ام تھومت رکھا پڑای کھراک یہ سوگو ختم خرگوش خوراک کی تلاش میں نکلا خرگوش راو دو بان کنیے خوراک کی ریزک ویزک کو جمع کری نینے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی ام اس خرگوش سوز زبردست بچ لجمز بچ گو سایت وہ بھی خوراک کے تلاش میں نکل گیا تیون آزر بیت بیتگار خوراک خوراک اور ایک کھیت میں پہنچا سو سووت ایکیس کھیتی مز ایکیس ڈالس مز وہاں اسے ایک گاجر ملی ام اس تو جایت گاز راک اس نے سوچا گر چال کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور آدھی باب کو دوں گا ام ان بس سکا اس گر بیدیم ارد پانیس باب سو بس ارد کھیم ب اگر اشتی کون چیز بنا چیز بازر یا کوئی نکا تیوت کان چیز بنا چیز بنا چیز بنا چیز کھون لائکا ہے اشتی گوڑ پیما شویر پانن یاد دپانچا اجتی موہی گار گر دیمو شویرین پات بپاننس کھاما نکھاما موگا شویر گئیس کھین اتا کن چیز شوروانا کون وقت بینیم ایچیز گار گر دیمو مویلس اور آدھی باپ کو دوں گا نینہ کھرگوش واپس آ رہا تھا وہ اسے نینہ کھرگوش اور واپس ایوان راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سے سامنا ہو گیا وہ بولی جنگل اس منز بائی میرے بچے کال سے بھوکے ہیں میرے بچے بھوکے ہیں یہ گاجر مجھے دے دو یہ گازر دے میں میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلا ہوں گی بس دیمو پاننس شویرینی بس دیمو پاننس شویرینی ہے وہ تمہیں دعا دیں گے تم دینا چیز دعا تم دینا چیز دعا کہ اگر سیدی دیکھ تم جا رات پر بچے گئی چیز یہ گازر میں بنیامی گر دیمو پاننس شویرین یعنی کہ ہوتو توجیم نینے کھرگوشن گازر چیز دیں گازر دے میں regards دیموины یہ گاز تو یہ ڈیویں گزều پتٹ کن پود درمو لاحظم ڈیو نیک ڈیو نیک ڈیو نیک ڈیو نیک ترس آنا کو کمیش پیٹ ترس یون کمیش پیٹ ترس یون کمیش پیٹ رحم یون تو باقی پڑھو اس آئندس باقی پیرا ایمو باقی بس اللہ